فصل جنس القریب والبعید هو الممیز عن المشارکات في الجنس البعید فالاول کا ناطق للانسان والثانی کا الحساس لہو کلیات خمسہ کا بیان چل رہا تھا اور اس میں سے دو قسمیں دو کلیاں آپ نے پڑھ لیں جنس اور نور جنس اور نور پھر ان کے اندر بھی آپ نے پڑھا کہ جنس میں بھی کوئی جنس سافل ہے کوئی جنس متوسط ہے اور کوئی جنس عالی ہے اور اسی طرح نور کے اندر بھی ترتیب ہے کوئی نور عالی ہے کوئی نور متوسط ہے اور کوئی نور سافل ہے اور یقیناً یہ تو آپ جانتی ہوں گے کہ نور کی یہ جو قسمیں بنائیں گئیں یہ نور اضافی کے اعتبار سے ہیں کسے اعتبار سے ہیں نور اضافی کے اعتبار سے ہیں ورنہ نور حقیقی کے اندر یہ تقسیم نہیں ہو سکتی بھئی آج ہم تیسری کلی فصل کے بارے میں پڑھیں گے تیسری کلی کا نام فصل ہے بھئی فصل تو دیکھئے کتاب میں مصنف فرماتے ہیں بھئی فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے السالس الفصل تیسری فصل ہے یعنی کلیات خمسہ میں سے تیسری کیا ہے فصل ہے اور وہ ایسی کلی ہے جو بولی جائے حل الشیعی کسی شیع پر فی جوابی ایو شیعن ہوا فی ذاتی ہی ایو شیعن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں بھئی ایو شیعن ہوا فی ذاتی ہی یاد رکھئے یہ مناطقہ کے استلاحی الفاظ ہیں بھئی جیسے پہلے ایک گزرا ما ہوا ما ہوا کے ذریعے پڑھا آپ نے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے حقیقت کے بارے میں اور اگر ایک ہی حقیقت والے افراد کے بارے میں یا ایک ہی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں نوع واقع ہوتی ہے اور اگر کئی حقیقتوں والے افراد ہیں ما ہوا کے ذریعے ان کے بارے میں سوال کیا جائے تو پھر جواب میں جنس واقع ہوا کرتی ہے بھئی کیا واقع ہوتی ہے جنس کیونکہ جب کئی حقیقتوں والی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو معلوم ہوئے جواب میں ایسی چیز آنی چاہیے جو ان سب کے درمیان مشترک کو ایسی ماہیت آئے اور وہ جنس ہوا کرتی ہے کیا ہوا کرتی ہے جنس جیسے پوچھا جائے الانسان والبقر والغنم ماہیہ انسان بقر اور غنم یعنی بھیڑ بکری ماہیہ یہ کیا چیز ہیں تو جواب میں کیا آئے گا الحیوان بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی حیوان تو ماہوا کے جواب میں جن اور نو واقع ہوتے ہیں کیا واقع ہوتے ہیں جن اور نو جبکہ ایو شہین جو ہے ایو شہین اس کے دریئے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو اس ماہیت کو دوسری ماہیتوں سے جدا کر دے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس کے دریئے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے ممیز جدا کرنے والی چیز جب ایو شہین کے دریئے یاد رکھئے جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال ہو تو جواب میں ایسی چیز لے کر آؤ جو اس ماہیت کو دوسری ماہیتوں سے جدا کر دے ممتاز کر دے بھئی تو جواب میں ممیز آئے گا کیا آئے گا ممیز کا کیا معنی جدا کرنے والی چیز تو ایو شہین کے دریئے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز تو جواب میں ایسی چیز واقع ہوگی جو اسے دوسری ماہیتوں سے جدا کر دے الگ کر دے آپ ایو شہین کے دریئے پھر دو طرح سوال ہوتا ہے کبھی تو سوال ہوگا ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی اور کبھی سوال ہوگا ایو شہین ہوا فی عارضی ہی اور کبھی ایو شہین ہوا فی عارضی ہی جب ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی کے ذریئے سوال ہو تو یاد رکھئے جواب میں خوصل آیا کرتی ہے کیا آیا کرتی ہے فصل اور ایو شاین ہوا فی عارضی ہی تو اس کے جواب میں خاصہ آتا ہے بھئی خاصہ سمجھ میں آیا کیونکہ یہ فصل جو ہے یہ ذات اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے جبکہ خاصہ جو ہے وہ ذات اور حقیقت میں داخل نہیں ہوتا جب سوال کیا ایو شاین ہوا فی ذات ہی کیا چیز ہے وہ اپنی ذات میں یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے تو جواب میں ایسا ممیز آنا چاہیے جو اس کی ذات میں داخل ہو سوال میں کیا تھا فی ذات ہی تو جواب میں ایسا ممیز جو اس کی ذات میں داخل ہو اور وہ فصل ہے بھئی فصل ایسا ممیز ہے جو اس چیز کی ذات میں اور اس کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے اور جب سوال میں فی عارضی ہی آئے یعنی اپنے عارض کے اعتبار سے اپنی صفت کے اعتبار سے تو جواب میں ایسا ممیز چاہیے جو اس کی ذات میں نہ داخل ہو بلکہ اس کی صفت ہو گئی تو جواب میں خاصہ آئے گا جیسے ذاہک انسان کے لئے ذاہک کس کے لئے انسان کے لئے اگر انسان کے بارے میں پوچھا جائے الانسان ایو شاین ہوا فی عرضی ہی انسان کیا چیز ہے فی عرضی ہی کس میں اپنی عرض یعنی اپنی صفت میں اپنی صفت کے اعتبار سے تو جواب میں کیا کہیں گے ذاہک اب ذاہک یہ انسان کی حقیقت میں تو نہیں داخل ہاں البتہ انسان کا خاصہ ہے ذہک صرف انسان کے ساتھ خاص ہے اور کسی حیوان میں ذہک نہیں پایا جاتا ذہک کا معنی ہنسنا ہنسنا تو یہ ہنسنا یہ انسان کا خاصہ ہے کسی اور حیوان میں یہ یہ وصف نہیں پایا جاتا تو جب بھی سوال کیا جائے ایو شاین ہوا فی عرضی ہی تو جواب میں کیا آیا کرتا ہے خاصہ آتا ہے اور جب بھی سوال کیا جائے ایو شاین ہوا فی ذاتی ہی تو جواب میں کیا آئے گا فصل آئے گی فصل بھئی جیسے انسان کے بارے میں پوچھا جائے الانسان ایو شاین ہوا فی ذاتی ہی انسان کیا چیز ہے اپنی ذات میں یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے تو جواب میں کیا کہیں گے ناتخن ہوا ناتخن ہوا ناتخن سورت سمجھ میں آگئے تو ایو شاین کے لئے مناتقہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں ممیز کا ایسی چیز جو اس کو دوسری ماہیتوں سے کیا کر دے جدا کر دے اور پھر اگر فی ذاتی ہی یعنی ذات کے اعتبار سے ممیز طلب کیا جائے تو جواب میں کیا آئے گا جواب میں فصل آئے گی اور اگر فی عارضی ہی یعنی عارض کے اعتبار سے ممیز طلب کیا جائے تو پھر جواب میں کیا آئے گا خاصتہ آئے گا بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ استلاحی لفظ ہے بھئی اگر فی معنی ماہ ہوا وہ کیا ہے ایو شاین وہ کیا ہے ویسے لفظوں کے اعتبار سے غور کریں تو پھر لفظوں میں یہ فرق نہیں ہے بھئی لیکن یہ استلاح کے اندر ہے مناطقہ جب ماں ہوا کے لئے سوال کریں تو جواب میں حقیقت ذکر کی جاتی ہے اور ایو شہین کے لئے جب سوال کریں تو جواب میں ممیز ذکر کیا جاتا ہے وہ چیز جو اس کو دوسروں سے کیا کر دے جدا کر دے بھئی جدا کر دے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں اور وہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کسی چیز پر ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں جیسے کہ پوچھا جائے انسان کے بارے میں بھی ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی کہ وہ کیا چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو جواب دیا جاتا ہے کہ وہ ناطق ہے وَهُوَ قِسْمَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ اور یہ فصل جو ہے دو قسم پر ہے قسمانی دو قسم پر ہے قریبٌ وَبَعِيدٌ ایک قریب ہے ایک فصل قریب ہے وَبَعِيدٌ اور ایک فصل بعید ہے بھئی قریب اور بعید نام سے ہی پتا چل رہا ہے فصل تو نام ہے ہی ممیز کا اتنا تو پتا ہے آپ کو فصل کس چیز کا نام ہے ممیز جدہ کرنے والی چیز ہے بھئی دیکھو ناطق یہ انسان کو جدہ کرتا ہے باقی حیوانات سے باقی حیوانات ناطق نہیں بھئی جب آپ نے کہہ دیا ناطق تو یہ باقی حیوانات سے کیا ہو گیا جدہ ہو گیا جدہ ہو گیا تو مالوں ہوا فصل نام ہے ممیز کا اب جدہ کرے یہ فصل اگر جن سے قریب کے افراد سے جدہ کرے تو یہ فصل قریب ہے اور اگر جن سے بعید کے افراد سے جدہ کرے تو پھر یہ فصل بعید ہے فصل بعید ہے سورہ سمجھ میں آگئے اچھا اب یہاں ایک دو چیزیں ذرا لکھ لیجئے بھئی ایک جسم کی تاریخ اور ایک حیوان کی تاریخ بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی الجسم هو جوہر الجسم هو جوہر جوہر قابل قابل دو نقطوں والاقاق بھئی قابل لِل ابعاد هو جوہر قابل لِل قابل قابل دو نقطوں والا بھئی لِل ابعاد لِل ابعاد دو لام اور ایک پھر علف ساتھ بھئی لِل ابعاد السلاسط السلاسط لکھ لیا بھئی یہ جسم کی تاریخ ہے آپ سے پوچھے جسم کسے کہتے ہیں تو جواب میں آپ کیا کہیں گے هو جوہر قابل لِل ابعاد السلاسط هو جوہر قابل لِل ابعاد السلاسط وہ جوہر ہے جسم دیکھیں ترجمہ بھی سمجھ لیجئے وہ جوہر ہے قابل جو قبول کرنے والا ہے لِل ابعاد السلاسط ابعاد جمع ہے بعد کی بعد ابعاد سلاسط تین بعدوں کو تین دوریاں بعد کس کو کہتے ہیں دوری یعنی پیمائش مراد ہے کیا مراد ہے پیمائش بھئی تو ابعاد سلاسط یاد رکھئے ابعاد سلاسط طول حر اور عمق کو کہتے ہیں ابعاد سلاسط کسے کہتے ہیں طول حر اور عمق طول لمبائی عرض چوڑائی عمق گہرائی طول عرض اور عمق لمبائی چوڑائی اور گہرائی بھئی دیکھئے سامنے کتاب پڑھی موٹی سی اب دیکھئے اس کی کچھ لمبائی ایک تو لمبائی ہے پھر ایک طرف چوڑائی ہے اور ایک جانب نیچے کی طرف اس کی موٹائی ہے موٹائی تو جسم اسے کہتے ہیں جو تین بوردوں کے اندر جو تین بوردوں کے قبول کرے جس میں تین بورد پائے جائیں لمبائی بھی ہو چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو ہر جسم کے اندر ایسا ہی ہوگا اس کی کچھ نہ کچھ لمبائی ہوگی کچھ نہ کچھ چوڑائی ہوگی اور انچائی کہلیں بھئی کچھ نہ کچھ انچائی ہوگی بھئی ہا جو بھی چیز جسم ہے یہ آپ کے سامنے قلم پڑا ہے اس میں بھی طول بھی ہوگا عرض بھی ہوگا اور عمق بھی ہوگا آپ خود بھی جسم ہیں بھئی آپ کے بھی طول بھی ہوگا عرض بھی ہوگا اور عمق بھی ہوگا تو جو بھی چیز جسم ہے بھئی کتاب ہے قلم ہے تپائی ہے سمجھ میں اور یہ کمرہ ہے کوئی بھی چیز گاڑی ہے سائیکل ہے ہر چیز میں اس کے طول عرض عمق ہوگا اس کے اجزہ سب میں بھئی تمام اجزہ میں سورة سمجھ میں آگئی بھئی طول عرض تو یہ جسم کی ابعاد سلاسہ جسم وہ جوہر ہے جو قبول کرنے والا ہو تین بعدوں کو تین بعدوں سے کیا مراد ہے لمبائی چوڑائی اور جہرائی بھئی طول عرض اور عمق ان کو ابعاد سلاسہ کہتے ہیں ہر جسم اسی طرح ہوگا آگے تاریخ لکھئے حیوان کی حیوان حیوان کسے کہتے ہیں آگے لکھئے الجسم نامی الجسم نامی الجسم نامی الحساس حساس سین ہیں دونوں جگہ اس میں بھئی الحساس المتحرق المتحرق چھوٹا چھوٹا کاف ہے آخر میں بھئی المتحرق بالعرادتی بالعرادتی لکھ لکھ لیا یہ ہے حیوان کی تاریخ الجسم نامی الحساس المتحرق بالعرادتی وہ جسم اننامی جو کیا ہو بڑھنے والا ہو بھئی بڑھنے والا ہر حیوان پر یہ تاریخ صادق آئے گی وہ جسم ہو بڑھنے والا ہو الحساس اور کیا ہو حساس حساس کا کیا مانا ہے بھئی جانتے یا نہیں جانتے یاد رکھئے حساس وہ ہر حیوان کے اندر اللہ تعالی نے خطری طور پر یہ قوت اور یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے جسم پر ہونے والے تغیرات کا اسے اس کے جسم پر جو بھی تغیر پیدا ہوتا ہے اس کا اسے علم ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے ہاں محسوس کرتا ہے وہ چیز کو کیا کرتا ہے محسوس حساس حساس کا مانا محسوس کرنے والا حساس کا کیا مانا محسوس کرنے والا تو ہار جان حیوان کے اندر اللہ نے یہ فطری قوت رکھی ہے کہ اس کے بدن پر جو بھی تغیر یا تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے بھئی اس کا اسے علم ہوتا ہے اس کا اسے پتہ چلتا ہے بھئی تو ہر حیوان کیا ہے حساس ہے وہ اپنے بدن پر واقع ہونے والی تبدیلیوں کا اسے پتہ چلتا ہے بھئی پتہ چل جاتا ہے اسے نید المتحرق بال ارادہ وہ حرکت کرتا ہے اپنے ارادے سے ہر حیوان کیا ہے اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے بھئی تاریخ سمجھ میں آگئی حیوان کت کا نام ہے وہ ایسا جسم ہے دیکھو ایسا جسم ہے جسم کہتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ تین جسم بوعد ہیں یعنی طول ہر زور رمک ہے اور نامی وہ بڑھنے والا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آستہ آستہ بڑھتا چلا جاتا عمر کے ساتھ ساتھ الحساس وہ کیا ہے محسوس کرنے والا ہوتا ہے المتحرق بال ارادہ وہ ارادے سے حرکت کرنے والا ہے اب دیکھئے بات چل رہی تھی فصل قریب اور فصل بعیت کی فصل قریب بھئی فصل نام ہے ممیز کا اب اگر وہ جن سے قریب سے جدا کرے تو اس کو کیا کہیں گے جن سے قریب کے جو افراد ہیں ان سے اس ماہیت کو جدا کرے تو اس کو کیا کہیں فصل قریب اور اگر جن سے بعیت کے افراد سے اس ماہیت کو جدا کرے تو اس کو کیا کہیں گے فصل باری اب دیکھئے ترتیب کیا تھی انوار کے اندر سب سے نیچے انسان ہے انسان انسان نوع حقیقی ہے انسان کے اوپر کیا ہے حیوان حیوان جنس ہے انسان ہے نوع کیونکہ یہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جن کے حقیقت ایک ہی ہے انسان کے جتنے بھی افراد ہیں انسان کی کیا حقیقت ہے حیوان ناطق اور حیوان اس کے تک یہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جن گھوڑے کی حقیقت اور اونٹ کی حقیقت اور غنم بھیڑ بکری وغیرہ کی حقیقت اور ہے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو حیوان کیا ہوا جن اور یہ انسان کے اوپر پہلی جن ہے تو یہ جن سے قریب ہے بھئی اس سے اوپر جائیں بھئی حیوان سے اوپر کیا ہے جسم نامی یہ بھی جن ہے کس کے لئے انسان کے لئے بھئی اس سے اوپر چلے جائیں جسم نامی سے اوپر متلق یہ بھی جن ہے انسان کے لئے لیکن یہ بھی کیا ہے جن سے بعید ہے بھئی چھوڑی جسم متلق کے اوپر جوہر ہے بھئی یہ بھی جنس ہے بھئی لیکن یہ بھی کیا ہے جنس بعید ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو انسان کے لئے حیوان کیا ہے جنس قریب اور جسم مطلق یا جسم نامی جسم مطلق اور جوہر وغیرہ کیا ہیں یہ بھی جنس ہیں لیکن جنس بعید ہیں بھئی تو اگر میں سوال کرتا ہوں الانسان ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی تو جواب میں اگر آپ ایسا ممیز لائے جو جنسے قریب کے افراد سے جدا کر دے تو اس کو کیا کہیں گے فصل قریب اور اگر آپ ایسا ممیز لائے جو جنسے بعید کے افراد سے اس کو جدا کرے تو اس کو کیا کہیں گے فصل باعید کہیں گے مثلا دیکھئے میں نے پوچھا لئے انسان ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی انسان وہ اپنی ذات کہتے بعد سے کیا چیز ہے ایو شئین سنتے ہی پتا چل گیا میں کس چیز کو طلب کر رہا ہوں ممیز کو کس کو ممیز کو تو اب جواب میں آپ نے مثلا کہا ناتقن انسان کیا ہے ناتق ہے ناتق نے دیکھو کس میں آ کر جدا کیا جنسے قرید حیوان کے اندر ہی جدا کر دیا کیونکہ حیوان دو قسم پر ہیں کچھ ناتق ہیں اور کچھ غیرے انسان تو ناتق ہے باقی بقر غنم وغیرہ غیرے ناتق ہیں تو ان سے ہی آ کر جدا کر دیا تو اس کو کیا کہیں گے فصل قرید کیا کہیں گے کیونکہ اس نے کن افراد کون سی جنس کے افراد سے اس کو جدا کیا جنسے قرید کے تو اس کو کیا کہیں گے فصل قرید اور اگر جواب میں آپ حساس کہتے ہیں حساس اب حساس نے انسان کو جدا تو کیا لیکن کس سے جدا کیا حیوان وغیرہ سے جدا کیا کیونکہ ہر حیوان کی تاریخ میں کیا لفظ آیا تھا حساس جنسے قرید کے افراد سے تو اس کو جدا نہیں کیا وہ سارے بھی حساس ہوتے ہیں ہاں جنسے بعید یعنی جس میں نامی کے افراد سے جدا کر دیا جس میں نامی دو قسم پر تھے جس میں نامی میں کیا کیا داخل ہیں تمام حیوانات بھی داخل ہیں اور درخت اور پودے وغیرہ بھی داخل ہیں حیوانات وہ تو ہیں حساس لیکن پودے کیا ہیں پودے کیا ہیں غیر حساس ہیں وہ کیا ہیں غیر حساس تو جب ہم نے حساس کہا انسان کن سے جدا ہو گیا درختوں اور پودوں وغیرہ سے کس سے جدا ہوا درختوں اور پودوں وغیرہ سے جدا ہو گیا لیکن حیوانات سے جدا نہیں تو حیوان میں اس نے جدا نہیں کیا کس میں جا کر جدا کیا جس میں نامی کے اندر جو اس کے ساتھ افراد شریک تھے جس میں نامی کے اندر جو افراد اس کے ساتھ شریک تھے ان سے آ کر اس کو جدا کر دیا تو اس کو کیا کہیں گے فوصلِ بعی بحث بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی فوصلِ قریب کسے کہیں گے جو جن سے قریب سے کیا کرے جدا کرے اور فوصلِ بعید کسے کہیں گے جو جن سے بھائید کے افراد سے جدا کرے بھئی دیکھیں یہی تعریف کر رہے ہیں بھئی فالقریب بس فوصلِ قریب جو ہے والممیز عن المشارکات فالجنس القریب وہ جدا کرنے والی ہے عن المشارکاتی ان سے جو شریک ہیں اس کے ساتھ فل جن سے القریب کس میں جن سے قریب جن سے قریب میں جو اس کے شریک ہیں ان سے جدا کرنے والی وہ فصلِ قریب ہے والبعید اور فصلِ بعید جو ہے والممیز عن المشارکاتی فل جن سے البعید وہ ممیز ہے وہ جدا کرنے والا ہے عن المشارکاتی کس سے جدا کرنے والا ہے مشارکات یعنی جو اس کے ساتھ شریک ہیں جن سے البعیدی کس کے اندر جن سے بعید میں فالاول کن ناتق لیل انسانی پس پہلا پہلے کون بھئی جن سے قریب جن سے قریب جو ہے کن ناتقی جیسے کہ ناتق ہے لیل انسانی انسان کے لیے اور دوسری کون بھئی فصلے فصلے بعید بھئی اور فصلے بعید کی مثال ذکر کر رہے ہیں کل حساسی لہو اے لیل انسانی حاضر میر کس کو راجے ہیں انسان کو جیسے کہ حساس ہیں انسان کے لیے یہ فصلے بعید ہے بھئی تو ناتق انسان کے لیے فصلے قریب کیونکہ اس نے حیوان کے افراد سے آ کر انسان کو کیا کر دیا جدا کر دیا اور حساس انسان کے لیے فصلے بھئی کیونکہ اس نے جس میں نامی کے افراد سے اس کو کیا کر دیا جدا کر دیا یاد رکھئے اب یہ جو فصل ہے فصل نام ہے ممیز کا کس کا نام ہے ممیز کا جدا کرنے والی چیز بھئی جو رکھے ہیں اور فصل کی نسبت اور فصل کی نسبت جنس کے ساتھ بھی ہے توجہ سے سننا بھئی فصل کی نسبت نوع کے ساتھ بھی ہے اور فصل کی نسبت جنس کے ساتھ بھی ہے نوع کی نسبت سے فصل کو مقوم کہتے ہیں کس کی نسبت سے نو کی نسبت سے فصل کو کیا کہتے ہیں مقاوم اور جنس کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہے اور جنس کی نسبت سے اس کو مقصم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقصم کہتے ہیں تو فصل کی کس کس کے ساتھ نسبت ہے نو کے ساتھ بھی اور نو کی نسبت سے یہ کیا کہلاتی ہے فصل مقوم شابر اور جنس کی نسبت سے یہ کیا کہلاتی ہے مقسم مقوم اور مقسم بھئی یہ دو نام ہیں اس کے مقوم یاد رکھئے یہ قیوان سے ہے قیوان سے قیوان کہتے ہیں کسی چیز کی اجزاء ترکیبی جن سے وہ چیز بنی ہو قیوان کسی کہتے ہیں قیوان کہتے ہیں اجزاء ترکیبی جس سے وہ چیز بنی ہو یعنی اس کی ماہیت ماہیت قیوان کسی کہتے ہیں اجزاء ترکیبی وہ اجزاء جو اس چیز کو ترکیب دیتے ہیں اس کو بناتے ہیں بھئی آسان سا لفت جس سے وہ چیز بنی ہو انسان کے اجزاء ترکیبی کیا ہے حیوان اور ناطق حیوان اور ناطق سے مل کر بنا ہے انسان بھئی تو انسان کے اجزاء ترکیبی کیا ہوئے حیوان اور ناطق تو ایک جس ہوا حیوان ایک جس ہوا ناطق یہ ہیں انسان کے اجزاء ترکیبی حیوان کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں جسم ہو اور کونسا جسم ہو جسمیں نامی ہو اور حساس ہو اور متحرک بل ارادہ ہو بھئی یہ اس کے کیا ہیں اجزاء ترکیبی یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو کیا حاصل ہوگا ہمیں حیوان حاصل یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں یہ وہ اجزاء ہیں جس سے جس ترکیب بنتی ہے بھئی یعنی ماہیت مراد ہے کیا ہے ماہیت اور اس کے حقیقت بھئی تو قیوام کا کیا معنی ہوا اجزاء ترکیبی تو نوع کے نسبت سے ففل کو مقوم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے قیوام اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے یہ اس کے اجزاء ترکیبی بنانے والی ہے بھئی انسان نوع انسان کیا ہے بھئی نوع انسان نوع ہے حقیقت کیا ہے اس کی ہیوانے ناطق انسان انسان کے لئے انسان کے حقیقت کیا ہے ہیوانے ناطق اور دیکھئے انسان کی ففل کیا ہے ففل قریب ناطق حقیقت دوبارہ توجہ سے سنو انسان کی حقیقت کیا ہیوانے ناطق اور ففل کیا ناطق تو دیکھو ناطق انسان کی حقیقت میں داخل ہے یا نہیں انسان کی کیا حقیقت حیوانے ناطق تو ناطق ایک جوز ہوا یا نہیں ہوا تو ناطق انسان کی حقیقت میں داخل ہے تو دیکھو ناطق یہ ہے ففل اور یہ حیوانے ناطق یہ کیا ہے نوع ہے اور یہ ففل کیا ہے نوع کی حقیقت میں داخل ہے بھئی اس کی حقیقت میں داخل ہے یہ اس کے لئے قیوام ہے بھئی اجزاء ترکیبی میں سے ہے سورت سمجھ میں آگئے تو فصل نوڑ کی نسبت سے کیا کہلاتی ہے مقووم مقووم کیوں کہلاتی ہے کیونکہ یہ اس کے قوام میں داخل قوام ہے اس کے لئے اور اس کی حقیقت میں داخل ہے اس کی ماہیت میں یہ داخل ہے اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے مقووم کہا جاتا ہے اور جنس کے لئے یہ فصل مقسم ہے مقسم کا معنی تقسیم کرنے والی جنس کے لئے جنس کے لئے یہ فصل کیا ہوتی ہے مقسم کا کیا معنی تقسیم کرنے والی یہ جنس کو تقسیم کر دیا کرتی ہے دو حصے کر دیتی ہے انسان کے لئے جنس کیا ہے حیوان جنس سے قریب کیا ہے حیوان اچھا اور فصل کیا ہے ناتق اب جب میں نے کہا ناتقن ناتقن تو حیوان کو اس نے تقسیم کر دیا کیا کیا تقسیم کیا جنس کی نسبت سے فصل کیا ہے مقسم مقسم ہے تو جیسے دیکھئے انسان کے لئے جنس سے قریب کیا ہے حیوان اور انسان کے لئے فصل کیا ہے ناتقن ناتقن تو جب آپ نے میں نے پوچھا ایو شے الانسان ایو شے ان ہوا فی ذاتی ہی آپ نے جواب میں کیا کہا ناتقن تو یہ دیکھو ناتقن خیوان خیوان یہ جو ناتق ہے یہ جو فصل ہے یہ خیوان کو تقسیم کر دیتی ہے دو قسموں کی طرح بھئی ایک قسم کیا بن گئی ایک ناتق تو دوسری غیر ناتق بھئی خیوان دیکھئے خیوان سارے ناتق ہیں خیوان خیوان کچھ ناتق ہیں اور کچھ غیر ناتق ہیں تو دیکھو خیوان کو اس نے تقسیم کر دیئے دو قسموں کی طرح ایک ناتق جب آپ نے ناتق کہا تو دوسری قسم خود بخود سمجھ میں آگئی کہ کیا ہے غیر ناتق ہے تو اس نے خیوان کو تقسیم کر دیا جبکہ نو کو اس نے تقسیم نہیں کیا تھا نو کیا تھی انسان انسان کیا ہے انسان نو ہے انسان نو ہے انسان کو اس نے نہیں تقسیم کیا آپ نے کہا ناتق آپ کوئی دو قسمیں بنیں انسان کی نہیں ہر انسان کیا ہے ناتق ہے یہاں دو قسم نو کے اندر دو قسمیں نہیں بن رہی بھئی نو کے اعتبار سے یہ اس کی حقیقت میں داخل ہے اور لیکن جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا کر دیتی ہے فصل جنس کو تقسیم کر دیتی ہے بھئی دو قسمیں بنا دیتی ہے یا جیسے فصل بعید لائیں فصل بعید کیا ہے انسان کے لیے حساس تو جب آپ نے کہا حساس ہوں تو اس نے تقسیم کر دیا کس کو تقسیم کیا حیوان کو نہیں ہر حیوان کیا ہے حساس ہے چلو اس کو تو نہیں اس جنس کو تو نہیں تقسیم کیا اس سے اوپر ذرا جا کر دیکھیں جس میں نامی اس کو کیا کر دیا تقسیم کر دیا کہ معلوم ہوا یہ ایک قسم حساس ہے تو دوسری قسان غیر حساس حیوانات حیوانات تو سارے حساس ہیں لیکن درق پودے وغیرہ غیر حساس ہیں بھئی وہ غیر حساس ہیں سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو معلوم ہوا یہ جو فصل ہے یہ نوع کی نسبت سے مقوم ہے یعنی یہ اس کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے اس کو تقسیم نہیں کر دی اور جنس کے لئے یہ کیا ہے مقسم ہے یعنی اس کو تقسیم کر دیتی ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی یہی بات بیان کر رہیں دیکھئے وَلِلْفَصلِ نِسْبَةٌ إِلَى النَّاعِ اور فصل جو ہے اس کی ایک نسبت ہے نوع کی طرف اس کی ایک نسبت کس کی طرف ہے اس کی ایک نسبت ہے نوع کی طرف یعنی ایک نسبت ہے نوع سے فَيُسَمَّ مُقَوِّمًا پس اس کو مقوِّم کہتے ہیں اس نسبت کے اعتبار سے لِدُخُولِهِ فِي قِوَامٍ نوع وَحَقِقَتِهِ بَوَجَهِ اس کے داخل ہونے نوع کے قیوام میں اور اس کی حقیقت میں کیونکہ یہ نوع کے قیوام اور اس کی حقیقت میں فصل داخل ہوتی ہے وَنِسْبَتُن اِلَلْجِنْسِ اور اسی فصل کی ایک نسبت ہے کس کے ساتھ جنس کے ساتھ بھی جنس کی طرف بھی یعنی جنس کے ساتھ بھی فَيُسَمَّ مُقَسِّمًا پس اس کو کیا کہتے ہیں مُقَسِّم کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الجنسَ اس لی کیونکہ جنس کو تقسیم کر دیتی ہے وَيُحَسِّلُ قِسْمًا لَهُ اور حاصل کرتی ہے ایک قسم اس کے لیے یعنی اس کی ایک قسم بنا دیتی ہے کیا بنا دیتی ہے ایک قسم اس کے لیے حاصل کرتی ہے یعنی ایک قسم بنا دیتی ہے جبکہ دوسری قسم اس سے الگ ہو جاتی ہے جیسے حصاص نے جس میں نامی کو دو قسم میں تقسیم کر دیا بھئی ایک قسم کیا ہوئی حصاص تو دوسری کیا ہو گئی غیر حصاص کن ناطق جیسے کہ ناطق ہے فَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْإنسَانِ تو یہ مقوِّم ہے انسان کے لیے لِأَنَّ الْإنسَانَ هُوَ الْحَيوَانُ ناطق اس لیے کیونکہ انسان وہ حیوان ناطق ہے وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيوَانِ اور یہی ناطق جو ہے یہ مقسم ہے حیوان یعنی جنس کے لیے لِأَنَّ بِالْنَاطِقِ حَصَلَ لِلْحَيوَانِ قِسْمَانِ اس لیے کیونکہ ناطق کے لیے حاصل ہوئی حیوان کی دو قسم اَحَدْهُمَ ناطق ہے غیر ناطق جی تو خلاصہ بحث یہ ہوا کہ آج ہم نے تیسری کلی فصل کے بارے میں پڑھا اور فصل کی تعریف انہوں نے کیا کی ہوا کلی مقول علش فی جواب ایو شیئ انہو فی ذاتی وہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کسی چیز پر ایو شیئ انہو فی ذاتی ہی اور ایو شیئین یہ مناطقہ کی اسطلاح ہے اس کے ذریعے کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے اور پھر یہ فی ذاتی ممیز فی ذاتی ہی بھی ہو سکتا ہے اور فی عارضی ہی بھی ہو سکتا ہے اگر ممیز فی ذاتی ہی کے بارے میں سوال کیا جائے تو پھر جواب میں کیا آئے گی فصل اور ممیز فی عارضی ہی کے بارے میں سوال کیا جائے تو پھر جواب میں کیا آئے گا خاصتہ آئے گا اور پھر بتلایا تھا کہ یہ جو فصل ہے یہ ممیز ہے جدا کرنے والا ہے اگر یہ جن سے قریب کے افراد سے جدا اس کو کیا کہیں گے فصل باری اور پھر اس کی نسبت ایک نو کے ساتھ ہے تو ایک نسبت اس کی جنس کے ساتھ بھی ہے نو کی نسبت سے اس کو کہتے ہیں مقویم کیونکہ یہ اس کے قیوام اور حقیقت میں داخل ہے اور اور جنس کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے مقاطم کیونکہ جسم جنس کو کیا کرتی ہے تقسیم کرتی ہے دو قسمیں بنا دے کی ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلئے بس اللہ علم بحقیقت الکلام